موسیقی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو اکیڈمی مرکزی دار المطالعہ و تحقیقی مرکز اردو مسکن میں دار المطالعہ گوشہ اتفال کا افتتح کیا گیا رکنے اسم لیا خطفرہ سید احمد پاشا خاطری کے ہاتھوں اس بچوں کی لائبریری کا آقاس ہوا ہے اس لائبریری کے خیام کا مقصد بچوں میں متعلق شوق کو فروخ دینا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس لائبریری میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے منگوا کر بچوں کے لیے کتابیں رکھی گئی ہے تاکہ طلبہ کی ذہنی نہ شنوما ہو سکے ڈائریکٹر و سیکریٹری تلنگانہ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث کی صدارت میں ہوئی اس افتتاحی تخریب میں مولانا مرزا عبدالخیوم ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے جبکہ ماہر نفسیہ ڈاکٹر محمد خطب الدین ایڈوکیٹ اجاز علی خریشی سماجی جہدکار احمد ارشد حسین بچوں کے عدیب محمد عبدالواحد حمیدی مہمان ازازی رہے مہمان مدیر مہانامہ خومی زبان محمد ارشد مبین زبیری نے مہمانوں سے اظہار تشکر کیا جبکہ نظامت کے فرائے سردار سلیم ماون مدیر روشن ستارے نے انچام دیئے رکنے اسمبلی احمد پاشا خادری نے گوشہ اطفال میں رکھی گئی کتابوں کا معینہ کرتے ہوئے اس اقدام پر مصدرت کا اظہار کیا ہے اس پروگرام میں جامت المومنات سمیت خریبی سکولوں کے طلبہ و طالپات نے بھی حصہ لیا رکنے اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور ڈائریکٹر و سیکریٹری دلنگانہ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اردو اکیڈمی کی طرف سے تعمیر کردہ اردو مسکن میں آج بچوں کے لیے دار المتعلقہ افتتہ ہوا ہمارے ڈائریکٹر صاحب غوث صاحب نے مجھ سے ٹیم لیا تھا ابھی افتتہ دیر پہلے اس کا افتتہ ہوا اور اردو ادب کے دوست مہیم بانے اردو کافی تعدمی اس میں شریک ہے اور یہ ایک بچوں کے دار المتعلقہ یہاں جو قیام ہوئے عمل میں لا گیا ہے پرارے شہر کے بچوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے اردو کے کتابوں کا متعلقہ کریں اردو کے فرق کے لیے قائم ذریعہ ثابت ہوں گا میں اکیڈمی کے ذمہ داروں کو موقع بات دیا شکریہ ادا کیا اور ویسے تو ہر بستی میں سنویت کی دار المتعلقہ کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر ایک مقام فرام ہو گیا قائم کر دیئے اچھا ہے اس کے ذریعے بچوں کو موقع ملیں گا اردو پڑھنے کا اردو رسالے پڑھنے کا یہ اچھا اقدام ہے اس نوعیت کے سرگرمیوں کا اگر مدی جاری رکھے تو اردو کی ترخی میں کافی معوین ثابت ہو گا سلام ناظرین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے آج ایک اہم تاریخی اور انخلابی اقدام کیا گیا آج ہم نے اردو مسکن خلوت میں بچوں کے لیے دار المتعلقہ جس کو ہم نے گوشہ اتفال کا نام دیا آج ہم نے اس کا افتتاح کیا افتتاح جناب سید احمد پاشا خادری صاحب عزت ماب ایملے نے انجام دیا اور اس پر رونق تخریب ابھی چل رہی ہے جامعہ المومنات اور دیگر خریبی سکولز کے بچوں نے شرکت کی اور کر رہے ہیں اور ہم اس لیبرری کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق ویدا ہو آج جبکہ سماج کے اندر ایک ایسا شدید بہران پایا جا رہا ہے کہ بچے نہ ماں باپ سے کنکٹ ہیں نہ بچے کتابوں سے کنکٹ ہیں نہ بچے ٹیچر سے کنکٹ ہو پا رہے ہیں ایسے وقت میں جبکہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے میں خواہش کرتا ہوں سکول انتظامیہ سے میں خواہش کرتا ہوں بچوں کے سرپروستوں اور والدین سے کہ اردو مسکن میں خائم یہ لیبرری یہ گوشت اطفال سے بھرپور استفادہ حاصل کریں یہاں ایک رچ ایک ایسا لیٹریچر رکھا گیا ہے بچوں کا جس میں مختلف قسم کے مصنفوں کے کتابیں یہاں پورے ہندوستان سے مانگا کر جمع کی گئی ہیں میں گزارش کرتا ہوں تمام بچوں سے کہ اس لیبرری کو وزٹ کریں یہاں کے لیٹریچر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذہنی اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر اضافہ کریں